سیاست والد صاحب سے وراست میں ملی خود پانچ بار رکنے اسمبلی منتخب ہوئے وفاقی وزیر ہاؤزنگ بھی رہ چکے ہیں سیاست سے کیا کھویا اور کیا پایا جہاں تک آپ وراست سے کہہ رہے ہیں تو وراست شاید مجھے نہیں ملنی تھی میں ایک بڑا دلچسپ باقی آپ کو سنانا جاتا ہوں کہ میں اپنی جوانی میں ایک باؤ ٹائپ تھا ساپ ٹائپ ساپ پینٹ استری ہوئی ہے سکریز بنی ہے پینٹ کی شرٹ زبادست قسم کی میں نے سکولنگ کی ایجیسن سے جی ایف سی میں آگیا بلکل سیاست میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں تھا میں چاہ رہا تھا کہ جو باؤ بنانو اسی طرح بیروکرائٹ بنو بعد میں سی ایس ایس کا ایکزام دوں اور بیروکرائٹ بنو والد صاحب صدار عبدالحمید نے کہی محروم شروع صحیح قانون ساز اسیملی جیہا تو وہ تمہارے ساتھ قاون کی اسیلی تب سے وہ چلتے آئے ہیں چلتے ہیں پھر یوب دور میں رہے ہیں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ بڑے اچھی دوستی تھی لیکن انہوں نے کہا بھٹو صاحب ہمارے گھر بھی تجریف لائے انہوں نے کہا جی میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا اور بڑوں کی دیکھیں جی دور اندیشی کتنی تھی انہوں نے تین بھائی تھے جی بڑا درمیان والا اور میں سب سے چھوٹا سیونٹی نائن میں انہوں نے ہمیں ایک دن کہا جی کہ آپ لوگوں نے پھر سے کم بیک کرنا ہے کیونکہ سیاست کے بغیر اس ملک میں گزارا نہیں گزارا کھانے پینے کے لیے نہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بلالیا تینوں کو اور کوئی نہیں تھا بڑے بھائی سے پوچھا کہ جنہ آپ بتائیں انہوں نے کہا نا 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 میرا تو ٹیمپرہ مینٹینی ہے میں تو بزنس بین ہوں درمیان والے نے بھی کہہ دیا جی نو 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 اب میں نے ادھر دیکھا تو ادھر کوئی ہے ہی نہیں تھا مجھے ایک حکم من ماننا پڑا اور سیونٹی نائن سے میں نے جی لوکل بارڈیز میں کنٹیسٹ کیا اب اس کو براستی آپ کہہ دیں یا حکمان کہہ دیں اور ساتھ چند شرائط انہوں نے میرے ساتھ لگائی تھی کیا ایک یہ تھا کہ بیٹا کھانا پینا نہیں ہے تو کیا آپ کا کھانا پینا سیاست سے وابستہ نہیں ہے سیاست سے نہیں کھانا کسی کو نہیں کہنا میری گاڑی میں پٹرول ڈیزل ڈالے خود کرنا ہے اس کا آج نتیجہ یہ کافی زمینیں ہم نے بیج دی ہیں اور اس کے بغیر چل رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تین سو دو کا قتل اپنے سر پہ نہیں لینا اور آج بھی براہ صاحب میں ان کی جب قبر پہ جاتا ہوں تو میری آنکھیں عبیدہ ہو جاتی ہیں اور یہی کہتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے نقشے کا دم پہ چل رہا تو کیا آپ تھانا کچھاری کی سیاست نہیں کرتے جی میں کرتا ہوں لیکن بڑی کلیر کرتا ہوں اگر کوئی سچا کیس ہے تو پھر میں چاڑ کے اس کا مقابلہ کرتا ہوں اپوزیشن بھی رہی ہے پیچھے اگر کوئی جھوٹ ہو خاص چاہ اور منشیات کا کوئی ہو چوڑ ڈاکوہ اس کی سرہ سر میں ہوایت نہیں کرتا میں بلکل نہ کر دیتا ہوں بشک میرے ووٹرز کو پسند آئے یا نہ ہے یہ میرا آئی سے نہیں ویغام ہے مجھے چالیس سال ہو گیا ہے سیاست کرتا ہوں ذور کیوں کہ بیسک نیڈ ہے جیس وقت ہم نکل ہی نہیں رہے تھانا اور کچھاریوں میں لیکن نکلنا تو چاہیے بلکل نکلنا چاہیے میں وہ عظم لے آئے کی آیا تھا جو خان صاحب اب لائے ہیں بائیس سال سے میں چالیس سال سے کہہ رہا ہوں میرے سسٹم لیکن جنا میرے ہے کیا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوئی میرے نہیں میرے تو وہ ہوگا کہ جس دن ہمارے دیرے ویران ہو جائیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس دن میں سمجھوں گا میرے اور یہ میں نے بات امران خان سے بھی دو ٹوک کی ہے پنجاب کے حکمران مہراجہ رنجیس سنگھ بھی آپ کے خاندانی رشتہ دار تھے ان کی اہل یا مائی نکین آپ ہی کے خاندان سے تھی اور کھڑک سنگھ آپ ہی کے خاندان کا بتیجہ تھا آپ یہ بتائیں کہ کیا آج جو آپ کو ووٹ ملتے ہیں کیا یہ وہ پرانی ٹیڈیشن کی وجہ سے ہے یا آپ کے والد صاحب کے کام کی وجہ سے ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب جنگ جنریشن آگی ہے اس کو پچھلی ٹیڈیشن کا نہیں پاتا پچھلی ٹیڈیشن کا جتنا آپ کو زیادہ اچھا پتا ہے شاید مجھے بھی نہ پتا لیکن فلم مواقع میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب صدار عبدالحمید نکائی اور میرے مامو سسر صدار محمد آرف نکائی کی وجہ سے ہمارا خاندان آگے جا رہا ہے اور ان کی برسی دونوں کی جاب ہوتی ہے کتنے کتنے سال ہو گئے جی دونوں کو رخصت ہوئے ہمارے سے لیکن آج بھی ان کی مرسی پہ میلا ہوتا ہے ہر سیاسی خاندان کا کوئی نہ کوئی وصف کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں آپ اپنے خاندان کی کون سی خصوصیات سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں ایک تو جی ہمارے بڑوں نے سچ کی سیاست کی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو کام وہ کر سکتے تھے لوگوں سے وعدہ کیا جو نہیں کر سکتے تھے بہت مشکل ہے مو پہ کہنا وہ مو پہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہے یہی چیز میں نے سن سے سیکھی ہے کئی دہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی انہ نہ زہر نہ لکیا کرو میں نے کہا نہیں یار میرے اپنے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کی وجہ سے میں اسیملی میں بیٹھا ہوں اور مجھے اپنوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور دوسرا نہ رشبت لی نہ دلالی کی سیدھا چل رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں صرف میری ساری زندگی جو آپ گزر رہی ہیں جی انسانیت کی خدمت